دل کی اصلاح کے بارے میں ہے؟ دل کی اصلاح اندازہ لگاؤ دل بیمار ہوتا ہے ان خواہشات سے جن کا تعلق نمائش کے ساتھ ہو لوگوں کے ساتھ مقابلے کا ہو اور یہاں سٹے کرتے ہیں جو دل پسند کرتا ہے وہ چیز جو یہاں ٹھائرنے اس کی مدد دے گا وہ دل بیمار ہو گیا اور وہ دل جو پسند کرتا ہے اس چیز کو اس کو آخرت میں لے جاگی وہ اس ٹھائرنے والی بات ہے تو وہ فراہین والی بات ہے یہاں ٹھائر جاؤ وہ فراہین بڑھنے لگے وہ ایک سٹیمز ہوتی کہ مارتو رہے ہیں کہ اتنا پیسے چھوڑ جائیں گے کیا بنے گا؟ انہیں کہا پیسے مار ساتھ دفن ہو وہ پیسے بہین دفن ہے ان کے ساتھ وہ یہ سوائے تھا کہ شاید اللہ بھی ہمارا آق بک میں کام ہے ساتھ کام ہے وہ الگ پڑا گیا اس میں یہ بھی ایک بات آتی ہے خدا سے یہ بھی دعا کرتی چاہیے یہ لیکن ہارا ہی نہیں کر سکتا مشکل ہے کہ اللہ اتنا رزق دے جو میں استعمال کرنوں استعمال سے بچ جانے والا رزق دے ہی نہ آپ کبھی نہیں کر سکتے یہ بات لالہ چیز ہی کو نہ ہوا ہے کہ انسان سوچتا ہے یہ شاید مستقبل میں ضرور تو اور مستقبل کے انتظار میں سوارا مستقبل ماضی ہو چک باتا ہے اور پھر جب رخصت ہو جاتا ہے تو مستقبل ہوتا ہی نہیں پیسہ وہ رکھتا ہے مشکل وقت کے لئے اب پہلے پیسہ رکھو پھر مشکل وقت کا انتظار کرو وہ ہمیں آئی جائے جس نے مشکل وقت کا انتظار کیا اس پر مشکل آگیا ہے جس نے اچھے وقت کا انتظار کیا اچھے وقت کا انتظار خدا کی رحمت کا انتظار ہے اچھے وقت کا انتظار خدا کی رحمت کا انتظار ہے اگر آپ ایک نشکل استعمال کر لو کہ آپ نے عمل پر انتظار نہ کرو یہ نشکل تجویز ہو گیا کیا ہو گیا عمل پر انتظار نہ کرو تو بد عملی کے خوف کو نہیں سبحانہ بد عملی کے خوف اس کو ہے جس کو عمل پر انتظار ہے اگر آپ انتظار فضل پر کر دو تو پھر اچھا عمل نہ نیک عمل نہ بات عمل مطلب اس کا یہ ہوا آپ یہ دعا کیا کرو کہ یا اللہ عمل کے غروف سے بہتر ہے کم عملی پر نظامت تو وہ نظامت بہت بہتر ہے بزرگ تھا نہیں کہا جا رہا ہے کہ گناہ پر نظامت بہت بہتر ہے عبادت پر غروف سے عبادت کا غروف شتان کو لیٹ گوا ہے اس لئے دعا یہ کرو یا اللہ تعالیٰ آجازی رکھ آپڑے سامنے دنیا میں آجاز نہ بنا دنیا کے سامنے مطلب ہمارا عزت وقال قائم رکھ ہمیں اپنے سامنے جائے نہ وہ آجاز نہ آگئے جو خدا کے سامنے آجاز ہو گئے وہ ہی لوگ سلاپ آگئے ابھی وہ پڑھ رہتے ہیں جن لوگوں نے یہ کہہ دیا کہا ہے بھی صرف کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے اللہ رب کے معنی وہ ہی پالنے والا ہے وہ رزق دینے والا ہے اور لینے والا بھی وہ ہی ہے اور شبہ استقام اس پر کیا ہو گیا استقامت اللہ تعالیٰ پر بات ہے کہ ان لوگوں پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور یہ لوگیں جنت کی مشاہد پی جاتی ہیں اور وہاں پر یہ کھائیں گے جو کچھ بدل پسند کہنے گے اور یہ نمانی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور بیشتر جو عبادہ کیے گا وہ ان کو بھی جائے گا یہی وہ لوگ ہیں فلا بانے والے جنہوں نے یہ کہہ دیا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور اس کو استقامت کیا تو ایک کہانی بتاتے ہیں بزرگ کہ ایک آدمی بزرگ آدمی دادہ صاحبی سے ان کی درویش میں سنا کہ فلاں علاقے میں درویش اس سے ملنی ہے جائے اچھا ہے گئے وہ آدم ملا اچھا ہے شام کے وقت پہنچے اچھا ہے اچھا ہے نام کیا ہے کام کیا ہے آپ کا ذریعہ معاش کیا ہے کہ ان اسلام کیوں تو میں جا رہا ہوں موائندہ تیری میری ملکات کی موقع نہیں ہے کیونکہ ذریعہ معاش ہمارے عمل کو سمجھ جائے تو غلطی پر ہے ذریعہ معاش آپ اس کا فضل ہوتا ہے کہیں خدا نہ کھاتے ذریعہ معاش آپ نے پیشے کو نہ سمجھ جائے کہ جب یہ پس کل کہ اللہ رزم دینے والا ہے تو معاش سے ذریعہ صاحب ایسا ہی دمیاں نہیں باتے دینے والا ہوا ہے ورنہ بے شمار لوگ محنت کرتے کرتے مر جاتے ہیں اس کے پاس رزم نہیں آتا ہے بے شمار لوگوں کو آسان ذریعہ عطا فرماتا ہے اور بعض لوگوں کو آسان عقبت عطا فرماتا ہے کہ اللہ گرہ میں شہید ہوگا مخت کی عقبت نعمل ہے نعمل کی ضرورت ہے تو دعا ہیے کروں یا اللہ آسان آقبت عطا فرماتا ہے آسان آقبت جو عمال سے آگے ہوئے خود مخرد دیو اس کے موٹے موٹے طریقیں بتایا گیا ہیں کسی آقبت والے آدمی کا دل راضی کر دو کسی چلتے دریعہ میں سے کچھ چیز ڈال دو یا نکال دو وہ دریعہ جو مرشہ وقدر والے ہیں تو دریعہ تک رسائی ہوگی تو سمندر تک دیو جائے دریعہ تک رسائی کرو سمندر ہی دیکھا ہوا نہیں پہنچ سکتے دریعہ میں ڈال دو یہاں تو دریویش ہوتا تھا بڑا جی مغریب لوڑ میں ان اللہ تعالیٰ کو سوال کرتا تو پنٹ سمجھا رہا تھا اللہ تعالیٰ لکھا نہیں تھا وہ دکھات لکھتا دریعہ میں ڈال دو اللہ نے کہا تھا کہ میرا عرش پانی پہ رہا ہے یہ پانی چلتا چلتا تو سمندر میں جائے گا اللہ کے عرش کیوں پہ جائے گا اللہ خودیس یہ بھی سمندر رہتا ہے یہاں بھی رہتا ہے کسی چیز پر آپ کا اعتماد ہو جائے یہ اللہ کی طرف جاتا راستہ یہاں سے دعا کرالو تو اللہ کا راستہ اللہ کی بندوں تک پہنچتا ہے کسی بندے سے دعا کرالو دعا میں شامل کرالو مقصد یہ ہے کہ پھر آپ کو شامل دل جانے یہ شباب آ جائے دل کی شباب کا آسان طریقہ ہے دل کی مماری تک رہتا ہے اس میں سے بت نکال دو تو یہ ہے یہ بت خواہش کی بلتے ہیں بت کسی بلتے ہیں خواہش کی بت نکل جاتے ہیں خواہش کی بت نکل جاتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو ہلتی دل دے ہلتی دل ہوتا ہے وہ کہ وہ عالمی جو اس کے ایسا دل ہو کہ دنیا کی خواہشات سے ازاد ہو بعض اگر لوگ ازاد ہمنا نہیں چاہتے کہتے ہیں جا اکثر کچھ دل ہو تو ضرورت ہوتی ہے نا اکثر کچھ دل ہو بچو اسے جس آدمی جو گنتی میں پڑ گیا وہ آدمی ادھر مشکل سے ہوتا ہے گنتی سے نکلو تقاضی سے نکلو محبت پیسے کی محبت سے نکلو مال کی محبت اولاد کی محبت محبت مال دینے والے سے کرو مل پس نہیں جانا یہ سکتا ہے کہ اولاد کی محطک بہت سے سی چیز ہیں تک اولاد کی خالی محطک کرکے تو اولاد کی محطب کتے جو اولاد صرف اولاد کی خازت محطب کرتے حلا کی تنصف نہیں کرتے اور طرف اولاد کی خانت محطب کرتے پھر اولاد کی بعض اولاد کی خاصت پر اولادی پر پر پیشت کرتےELI اولاد کا قابل قدر ہے تو نہ قابل نفرت ہے اولاد بس اولاد ہی ہے اولاد کیا ہے؟ وہ بس اولاد ہی ہے نہ اس پر غلو کرو نہ اس پر نظامت کرو تو ان کی اپنی زندگی اعتمادی ہے اپنی اعطمت ہے اعتمادی اپنی اعطمت ہے اولاد کو اپنا دین دے دو کہا کرو? دین دے دو دین دے دو باقی دنیا کے پر پواہ دے دو ان کو نہیں خواہ کر دیں گے دلتا جائے گے اس کو بس اچھا راکہ بتا دو اس کے لئے دعا کیے کرو اولاد کا گلہ کے ماں باپ کریں تو اولاد کے لئے عذاب ہے کیا کہا اولاد کا گلہ کے لئے مات کریں غلط ہوگی غلط ہوگی نہیں صحیح بات اولاد کا گلہ ماں باپ کریں تو اولاد کے لئے عذاب ہے ماں باپ کو گلہ کرنا ہی اولاد کی لئے عذاب ہے تو مطلب یہ ہوا کہ اپنے ماں باپ کو گلے کا موقع نہ دینا اس سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ملات کلوہما افن مہاں باپ کے آگے افنا کرنا مکلوہما قولن کریما اور ان کے آگے جنڈرل الفاظ سے بات کرنا اگر میں بڑھاپے میں آ جائیں تو رحمت کے بعد پھلا دینا ان کے لئے جیسے بچپن میں ان پر تبر رہا کیا تھا خدا سے یہ دعا کیا کرو کہ ان ضعیف نا دعا آپ کو دعا ملتی رہے تو والدان سے دعا لینا یہ بہت ضروری ہے یہ بھی دل کے لئے بہت ضروری ہے والدان دعا کریں بلکہ اولاد بھی دعا کریں جب آپ نماز پڑھتے ہو آپ والدان کے لئے بھی دعا کرتے ہیں جب باپ کی اولاد پڑھے گی نماز کیا کرے گی آپ کے لئے دعا بھی کرے گی یہ چین چتا جائے گا تو آپ کو آپ سے مہاں باپ کے لئے دعا کرو آپ کے بچے آپ کے لئے دعا کرو نماز بھی پڑھیں گے اس سے بہتر بندل میں کوئی چیز نہیں ہے کہ اسی کے اندر آپ کے لئے دعا ہوتی ہے مہاں باپ بھی کرتے گیا نماز کے لئے آپ کے لئے جب آپ اولاد تھے اور اولاد بھی کر رہی ہے آپ کے لئے جب آپ مہاں باپ تھے دعا کر رہے ہیں کم نے دو آدمی دادہ اور پوتا دونوں تو یہ دونوں آپ کے دعا کرو تو اچھے انسان وہ ہے جنہوں نے لوگوں کو دعا گواں بنا لیا جنہوں نے لوگوں کے دل زخمی کی وہ پریشان کرتے ہیں تو جنہوں کو پریشان نہ کرو آپ نے دل کی خبر نہیں آتے کسی کے دل کی خبر لو کسی کو دل رہی رکھو جہاں بدلے کوئی رشتہ میں کہاں بھائی بھائی بارے کیا ہوتا ہے بھائی کے بارے میں مذورب لوگ بر Eduardo بتاتے ہیں بیان بھائی یہ آدھے مہاں باپ ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں آدھے مہاں باپ آدھے مہاں باپ مہاں باپ کے لئے یہی مہاں باپ ہوتے ہیں بھائی باپ تو بیان بھائیER سے محبل کرنے والا جہنہ مہاں باپ کا ایتہ بتایا مہاں باپ کی یاد مہ باپ سے محبت اپنے بہن بھائیوں سے محبت کرو خدمت کرو بزرگوں کی حضمت کرو اولاد سے محبت کرو رستہ چلتا جائے جتنا ہوسکی بات کرتے جاؤ جو نہ سکے اس کی معافی مانگ دے اللہ خبول کرے وہ آپ کے ریپنٹ میں لے یا تھوڑا لکھیں تو بہت خبول سمجھنا بہت خبول سمجھنا تھوڑا لکھیں تو کافی رمینہ وہ اللہ صاحب ہی ہے کہ ہم کہا کرے تو میربانی کرے میری قرآن پڑھ آج بھی صاحب ہوں گیا کانا کعبہ میں جہاں کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ مندے ہیں بس سے مارا رواج ہے دشمن بھی گھر میں آجاتے باپ کر لیے جاتا ہے تیرے گھر میں آگیا ہے اب تو کہاں مجھے ازار پہدار کرے گا جہاں ماں بھی دو اللہ تعالیٰ سے ماں بھی مانگ لیے کرو باقی جو بھی جہاں بھی صاحب مزار ملے اس صاحب کے صاحب کے صاحب کے مربانی ہیں تیرے گا کہ ملے وہاں دعا کر لوگوں سیر ہے کہ صاحب سے راختا جاتا ہے ہر صاحب مزار کا راختہ راختہ مدینہ کوئی ہے جہاں کوئی ہے سب اللہ تعالیٰ کی مربانی سے حضور پاک کا اجاز ہے کہ یہ سب حضور کے جلوے ہیں کہاں پر ہیں حضور شریف وہ دلی یہ آگرہ یہ وہ جہاں کہیں ہیں جہاں کہیں شمعہ روشن ہے یہ حضور کے نام بھی شمعہ اس لیے بزرگوں کو چھوٹا بڑھانا بتا ہے مزار کے یہ سب حضور کے جلوے ہیں صاحبہ اکرام کے آئے ہیں حضور کے جلوے ہیں کسی مطلبی بیشی تو فریق شفیق نہیں کرنی ہے چلنے دو چلنے دو کہہ کرو چلنے دو اور آپ چلتے جب مسافر کانے سے مزار جاؤ باہر ہو جاؤگی اس لیے والے آپ پھر وہ ڈاپٹر سلام میرے باتھے اور پر شاند ہے ڈاپٹر کہتے ہیں آپ بزیادہ کر کے اعتم کھولنا نہیں ہے بی پی کا نام بلند پیسر بہتا ہے سب سب ٹھیک ہو جاؤگا لہذا دعا کرو کہ سید کے نام بی ٹھیک ہو جائے اللہ تعالیٰ میرمانی کرے بی پی ٹھیک ہو جائے حضور صاحب اللہ میرمانی کرے اللہ سلام علیہ وسلم انشاءاللہ سب نی دفعہ ملاقات کریں گے حضور اچھائیں کی فرحال کبی تغیرہی ہے صلی اللہ تعالیٰ علا خارقی و نور والمرسلین حبیب و ناوسیت 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 ن یعنی کہ یہ کروڑا ہاں ٹائم ملٹیپلائیڈ ہیں تمہارا ایک جو درخت لگا نیکی کے نام کا اس میں قوارہ بیج ہوں گے اور ہر بیج کے در کروڑا ہاں درخت ہوں گے درخت ہوں گے پھر بیج ہوں گے بیج کے در پھر درخت ہوگا یہ چلتا ہے چلتا ہے سیریز ہے انفنیٹ تو آپ کا ایک نیک عمل اتفاقیہ سر ساتھ ہونے والا کیا ہونے والا اتفاقیہ سر ساتھ ہونے والا آپ کے لئے پورے کا پورا کائنات بتا جائے گا کیا بنائے جائے گا کائنات انفنیٹی کی اور آپ کو سمجھ جائے کہ یہ میں نے کیا کیا تھا اس لئے مطلب میرے نیک راستوں پر کوئی بیج ڈراب ہو جائے نا نیکی کا وہ بھی انفنیٹی تتیجہ ہے اللہ محدود تتیجہ ہے اللہ کی اتنے کام ہے مطلب کبھی سمجھ جائے جائے اس لئے ایک بات کو دعا کرو کہ اللہ کوئی امیت سے نیک درخت سرزن ہو جائے میرے ہاتھ سے لگ جائے اور وہ جتنا بھی نیک ہوگا چلتے چلتے ملٹیپلائیڈ ملٹیپلائیڈ اور یہ جہمیترک پرکیشن تے چلے گا وہ پھر کہاں سے کہاں جا بات ہو جائے گی انفنیٹی در انفنیٹی ہو جائے گی اب بس امیرے یہ ہے کہ یہ جسے نیک رکام کر پیا چلتے چلتے زندگی کے اندر معاولالج کے باوجود چلتے چلتے کوئی نیک درخت لگا جانا نیک کام کر جانا نیک کرم نیک کام کا جانا نیک کالوال جانا وہ پھر بڑھتے جانا تو چلتے چلتے کسی دل میں کوئی نیکی اس کو کہتے وہ کہ اللہ کی محبت کا اگر دل میں لگ جائے نا پھال لے رکھتے تمہیں کہتے ہیں مرشد مانویت لائی ہو کیا ہے اللہ پھلا چمدے دی یعنی کہ خوشمدار پودا ہے اللہ جو مرشد مانویت لائی ہو یہ ایسا جن دل میں لگا رہے ہیں تو وہ تیروں کی بات چل پڑا یہ ایک دفعہ لگیا کوئی غلاب کا حضر لگیا اگر کل میں ہی ہزاری اصل تک کامی ایک ہی ہے تو ایک شسارہ فیض ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرح سے تو ایک ہی ہے ذات اللہ تعالیٰ جس پر ضرور پڑھتا ہے باقی سب فیض ہے ضرور ہو لے دعا کے کرو ضرورشی پڑھا کرو ایک دوسرے کے ساتھ معاف کر دی کرو ہر ایک کو معاف کر دی کرو جس نے معاف کر دیا وہ معاف کر دیا گیا یہ بات یاد رکھیں مشکل ہو جائے گی تم مجھ کے خلاف گلہ کر رہے ہو اگرامت کو ایک اور تیرا فریادی تیرے خلاف آ گیا تم اس کا حق دعا کرو اور تم نے ایک خاتل کیا ہے خلاف بات کر رہا ہو یعنی جو تمہارے جس کو تمہیں قتل کیا ہے جس نے کیونٹی دیکھو تم مجھ کے خاتل نکلا ہے کیا پاس ہے کون سو ریاد کرتا ہے تیرے پاس کے لیچے کتے آگے مر جاتے ہیں حق تو اجاز نہیں کر سکتے ایک بندہ کے لیچے بات عماز کر رہا تھا پتھر میں بات رہا پتھر گھس گیا اسے صورت سے غور کیا شاہ اللہ میں بڑے عرصہ تیری بات کیا تھا نشان لگیا انہوں نے کہا پہلے ہی جہاں پتھر پہ بیٹھنے کا حق ادا کر رہا تجھے جہاں بیٹھنے کا جو حق ہے تو نہیں ادا کر سکتا اور انتہا سے زندہ رہنے کا تو حق ادا نہیں کر سکتا اور تجھے عبادت کرنے کی تو فیق دینے کا تو حقہ دا نہیں کر دا اور پھر وہ کتے ڈاکٹر بات مولو آجتہ مولو جن ڈاکٹر اٹھ جائے ہمیں اٹھ جاؤں بہتر ہے کہاں کر مہت گا کر کھرنے کا کھرنے کا کرو سلوی اللہ اللہ گارہ ملازم اٹھا آپ لوگ سلامت رو آپ لوگ بات رو بات رو آپ لوگوں جیسے میرے لئے میں آپ کیلئے کرتوں سلام عباد شباب